سنیت احاد کانسل کو مقصوص نشستیں نہیں ملیں گی الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سنیت احاد کانسل مقصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہے مقصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو ملیں گی سنیت احاد کانسل نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا سینیٹر علی زفر نے اپیلوں پر فیصلہ ہونے تک صدارتی اور سینیت احاد کانسل ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا مقصوص نشستوں پر سنیت احاد کانسل کی درخواست مسترد الیکشن کمیشن کا بائی سفات پر مشتمل فیصلہ آ گیا سنیت احاد کانسل کو مقصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ متفقہ طور پر سنایا گیا ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے مقصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کی مخالفت کر دی الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا ہے سنیت احاد کانسل نے بطور رجسٹرڈ سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ نہیں لیا اور نہ بروقت ترجیحی فہرس جمع کرائی ترجیحی فہرس جمع نہ کرانے کو کسی بھی حالت میں درست نہیں کہا جا سکتا الیکشن کمیشن نے فیصلے میں مزید لکھا ہے آئین میں واضح ہے جو سیاسی جماعتیں نشستیں جیت کر آئیں گی وہ مقصوص نشستوں کی مستحق ہوں گی آئین یا قانون میں ایسی کوئی شک نہیں جس کے تحت الیکشن شیڈیول ختم ہونے کے بعد نئی ترجیحی فہرس جمع کرائی جا سکے ممبر الیکشن کمیشن پنجاب بابر حسن بھروانہ نے اختلافی نوٹ میں لکھا مقصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو لوٹ کرنے سے اختلاف کرتے ہیں مقصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو نہیں دی جا سکتیں جب تک آئین میں ترمیم نہ ہو یہ مقصوص نشستیں خالی رکھی جائیں سینیٹر علی زفر نے سینٹ اجلاس سے خطاب میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا کہا الیکشن کمیشن کی نیت درست ہے اور نہ ہی فیصلہ اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے اس فیصلے کے بعد صدارتی الیکشن ہوئے تو تسلیم نہیں کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس قانون کے مطابق آرٹیکل ففٹی ون سکس ڈی کے مطابق جو آئین کا حصہ ہے جیزرف سیٹس ہمیں دینی تھی تئیس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ناؤنس کیا کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس اوبلگیشن اس ڈیوٹی اس ذمہ داری سے بلکل خلاف ورزی کر رہا ہے اور آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے آرٹیکل سکس ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے واضح رہے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد ارکان اسیمبلی نے الیکشن میں کامیابی کے بعد مقصود نشستوں کے حصول کی خاطر اتحادی جماعت سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کی تھی